ساغر جلے کے گڑا کھوٹا علاقے میں شکروبار کو کرشی اپج منڈی میں پنچایت ایبم گرامیڈ بکاس منتری گوپال بھارگاو نے رہلی ودہن سوا علاقے کے آرینی کسانوں کو فصل بیما کے ڈیمانڈ ڈرافٹ باٹے جانکاری کے مطابق سال دوہجار سولہ اور دوہجار سترہ کی تقریباً تین سو پچاس آرینی کسانوں کو انیس لاکھ بائیس ہجار روپے کی ڈیمانڈ ڈرافٹ دیے گئے ہیں جس میں سویابین کی کھیتی کرنے والے دو سو بیالیس کسانوں کو سولہ لاکھ انسٹھ ہجار اور اڑت کی کھیتی کرنے والے ایک سو آٹھ کسانوں کو دو لاکھ 63 ہجار روپے کے بیما ڈیمانڈ ڈرافٹ باٹے گئے مندری کوپال بھارگا نے پترکاروں سے چرچہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سوکھا راہت کی راشی ساڑھے پندرہ کروڑ روپے سویگریت ہو چکی ہے جو جلد ہی رہلی ویدہ سبا کے کسانوں کے خاتوں میں پہنچ جائے گی لگوک 6 کروڑ روپے ریلی تحصیل کو ابھی جو پرثم کسٹ ہے 6 کروڑ روپے ریلی تحصیل کو لگوک 5 کروڑ روپے گڑا گڑا تحصیل کو اور ساگر تحصیل میں جو ہمارے گام آتے ہیں سولہ پنچائت ہیں اور ساہر پر نگر نگر شیفت ہے اس سب کے کسانوں کے لگوک ساڑھے پندرہ کروڑ روپے کی راشی جو کی جلے میں سب سے زیادہ ہے ساڑھے پندرہ سو لاکھ روپے کی راشی اس سب سے زیادہ سوڑ چیتری کسانوں کو پہلی کرتے ہیں اس سب سے ملے آئی ان کی خاتمی آج جو اپنے آرنی کسان پر جنہوں نے کسی بینک کیا سوسائٹی سے رڈ نہیں لیا ہے ایسے کسانوں کو آرنی کہتے ہیں انہیں ان کے بیوان کا پیسہ آئے تو سولہ سپنا کا ساڑھے تیرزو کسانوں کو انیس لاکھ کے آس پاس ان کے چیک بکرن کیے ہیں کچھ کسانوں نے ابھی چیک نہیں لیا ان کے خاتے میں ایسا ڈال دیا ہے اس موقع پر بڑی سنکھا میں کسان موجود تھے جنہوں نے اپنی پریشانی بھی بتائی ساگا ٹی وی نیوز کے لیے گڑا کوٹا سے روی سونی کی ریپورٹ